اسلام علیکم بانو کی کچن میں خوش شامدید آج ہم میکرونی وائٹ ساوس پاستہ بنائیں گے جس کے لئے ہمیں یہ ایک پیکٹ ہم نے یہ میکرونی کا لیا ہے یہ ہم نے پوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم نے یہ وائٹ پیپر لیا ہے آپ اگر وائٹ نہ ہو تو بلیک ڈال لیں میرے پاس یہ وائٹ پڑی تھی اسنے میں وائٹ ہی ایڈ کروں گے یہ ہس بے ضرور نمت ہے یہ آدھا کپ ہس بے ضرور ہم یہ بیدا لیں گے ایک پاؤ چکن ہے یہ ہم نے چکن کی چھوڑ چھوٹی پیسز کر لیا ہے اس کی یہ ہڈیاں نہیں نہیں ہیں ہم نے چھوڑ چھوٹی بول بولیاں نہیں ہیں اب یہ ایک کپ بٹر ہے ایک کپ ہمارے پاس یہ گاجر ہے ہمیں ان کو بھی چھوڑ 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 پیسوں میں پا لیا ہے دو آدھا شملہ ملچ ہے یہ تھوڑے سے پیاز ہے یہ قدر پیاز ہے یہ ایک بڑی لسن کی ایک چمار ہے ایک اسپوں لسن کا پیست ہے یہ ہم نے یہ تکریبان ہس بے ضرور دیا ہے یہ جیئے پاؤ ہو دیا ہے ابھی ہم یہ اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے ہم نے ہس بے ضرور د کڑھائی کے اندر آل لیا ہے اس کے اندر ہم ہم پتیلے میں پانی اوبارنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم یہ ماکرونی اوباریں گے لسن کو ہم نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پیاد ایر کریں گے تھوڑا سا پیاد ایر کریں گے تھوڑا سا پیاد ایر کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہیے کاجر اور یہ بٹر ڈال دیں گے ہم نے اس کے اندر شملہ ملچے بھی ڈال دی ہیں تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اس کو ہم نکال دیں گے تکا سا پیاد ایر کریں گے تکا سا پیاد ایر کریں گے موسیقی 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 چکنی کو فائی کر لیتے ہیں اسی طرح میں نے سبزیاں فائی کر لیتے ہیں میرے پاس رسن پھار اس کی خشبہ بہت اچھی ہے اس میں چکن فائی کر لیں بڑا سے اس کو فائی کریں گے آپ کے پاس اگر لسن نہیں ہے تو اسی لسن کے اندر آپ یہ پہلے چکن فائی کر لیں اور پھر باب میں چکن کے ساپ یہ سبزیاں ڈال کے فائی کر کے نکال لیں بسم اللہ اب اس کے اندر چکن اپ کریں پانی کو پار آ چکا ہے اس کے اندر ہم یہ میکرو میکرو نہیں ڈال دیں گے یہ ہم میکرو نہیں کے اندر جو ہماری اوبر نہیں ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایس کے اندر ہم یہ مسائلے ڈال دیں گے اس کو اچھی برا بھولنے میں اس کو اچھی برا بھولنے میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل بار یہ ہماری چکن فرائے ہو چکی ہے اور بلکل یہاں ماشاءاللہ پک چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے سپرائی کر دیمی اس کو مسکر لیں گے سبزیوں کو اب ہم ان کو اور بھی میتال لیں گے یہاں ہم نے اپنا پاسٹا چھان لیا ہے اس کے اوپر ہم نے فنڈا پانی ڈال لیا ہے ہم نے چکن اور یہ ہم نے سبزیاں فرائی کر لیا ہے اور نکال لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک چمچ اویل اٹ کیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ میدو ڈالیں گے میدو کو اچھی طرح بھونیں گے بسم اللہ حرمانی میدو کو بھونیں گے اس کا کچھاپن دور کریں گے جب میدہ ہمارا بھون چکے گا تو اس کے اندر ہم دور ڈالیں گے میدو ہمارا میدہ بھون چکا ہے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون یہ وائٹ پیپر ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ کوٹی بھی ایک ٹی سپون لال میر چیڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے اب اس کے اندر ہم یہ دعی آٹ کریں گے بسم اللہ حرمانی گھر 잡아 اگر یہ ہے کہ پیپر ہمیں اس کے اندر آر ایڈ کریں گے اس کو اچھی در تھوڑا سا پکا لیں دو دو آر ایڈ کریں گے اب اچھی در دو ڈال کے اس کو ہلا لیں مکس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی گلٹی نہ ہو تھوڑا پکائیں گے ہماری وائٹ سا تیار ہے اب اس کے اندر ہم یہ پاسٹا ڈالیں گے بسم اللہ ہم چولہ بند کر دیں گے بسم اللہ اس کے اندر ہم یہ سبزیاں بھی آٹ کر دیں گے چکن ہماری فرائی سبزیاں اس کو اچھی طرح مکس کر دیں چولے کو ہم نے بند کر دیا یہ بہت مزیگی بنتی ہے بہت تیسٹی ہے آپ سے اس کو ضرور بنائیں اب ہم اس کو ڈیشورڈ کریں گے اب اس کو ڈیشورڈ کریں ویورز ہم اس کو ڈیشورڈ کریں گے اگر یہ آپ کا سخت ہو جائے سوس وائٹ اس کے اندر آپ تھوڑا دود اور آٹ کر لیں بسم اللہ ویورز ہم نے چیک کر کے دیکھیں بہت مزیگی بنتی ہے اور یہ بہت ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ سبزیاں اور یہ دود ایڈ ہوتا ہے اس لئے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے اور نمک مرچ بھی اس میں بچوں کے حساب سے ہے آپ چاہیں تو آپ کو زیادہ سپاسی پتان تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ویورز یہ آپ ضرور بنائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے یہ بہت ہیلڈی رسپی ہے آپ کھائیں اور اس میں بہت زیادہ دود بھی ہے دود کی طاقت بھی ہے کھائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویورز سبسکرائب فری ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے اور بھی مجھے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ